بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ریسپیز وید شاہدہ آج ہم آپ کو مطن پلاو بنانا سکھائیں گے مطن پلاو بنانے کے لیے ڈیڑھ کلو مطن لیں گے اب سب سے پہلے اس کا مسالہ تیار کریں گے ڈیڑھ ٹیبل سپون سکا دھنیا ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون سوانف ایک ٹی سپون کالی مرچ ایک جواتری کا پھول پانچ سے چھے لونگ دو بادیان پھول دو ٹکڑے دارچینی کے ایک چھوٹا جائفل کا ٹکڑا دو بڑی الائچی چھے چھوٹی الائچی اب اس کو ڈرائی روسٹ کر کے لو فلیم پر پیس لیں تو مسالے ڈرائی روسٹ کر کے پیس لیے اب ایک پریشر ککر میں ون فورس کپ یا کپ کا تیسرا حصہ اویل ڈالیں اویل گرم ہو گیا اب اس میں مطن ڈال دیں اب اس میں دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی سبز مرچ ریڈ ٹیبل سپون ڈرائی روسٹ کر کے پیسا ہوا مسالہ اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دیں میں ریکارڈ کرنا بھول گئی اس لیے یہ مسالے ڈالتے ہوئے آپ کو دکھا نہیں چکی ایک کپ یا دو سپچاس گرام دہیں ڈال دیں پانچ منٹ اس کے بنائی کریں پانچ منٹ ہو گئے اب اس میں دو لٹر پانی شامل کر دیں پانی تھوڑا زیادہ بھی ہو تو پریشان نہیں ہو نہ بعد میں کام آ جائے گا اب کور کر کے سٹی چلنے تک تیز آنچ پر پکائیں جب سٹی چلنا شروع ہو جائے تو آنچ کو میڈیم کر دیں اور گوشت کو ایٹی پرسنٹ گلنے تک یا بیس سے پچیس منٹ تک پکائیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد چلا بند کر دیں اور سٹیم نکال دیں گوشت ہمارا ایٹی پرسنٹ گل گیا ہے اب گوشت کو یخنی سے الہدہ کر لیں اب ایک پتیلے میں تین ٹیبل سپون گھی اور آدھا کپ آئل ڈال کر گرم کر لیں دو کھڑی پتے ایک بڑی الائچی دو بادیان پھول دو ٹکڑے دار چینی کے چھے لونگ آٹھ سوکھی سابت لال مرچیں دو ٹیبل سپون کٹی سبز مرچ تین ٹیبل سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ اس کو دو منٹ یا تب تک فرائی کریں جب تک آئل الگ نہ ہو جائے آدھا کلو ٹوماتر ان کو تھوڑا نرم ہونے دیں اب بچا ہوا ڈرائی روسٹ کر کے پسا ہوا مسالہ ڈال دیں ایک منٹ اس کو فرائی کریں یخنی سے الائدہ کیا ہوا گوشت ڈال دیں فرائی کیا ہوا پیاز یہ چار میڈیم سائز پیاز تھے ایک کپ دہی ڈال دیں دو ٹیبل سپون املی کا پلپ گودہ ڈال دیں اب چار سے پانچ منٹ اس کی اچھی طرح بنائی کریں یا تب تک بھنیں جب تک مسالے اوہل نہ چھوڑ دیں مسالے ہمارے بھن گئے اب اس میں گوشت سے الگ کی ہوئی یخنی ڈال دیں کم ہو تو پانی شامل کر لیں پانی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیں کچھ چاول زیادہ پانی لیتے ہیں اور کچھ کم پانی لیتے ہیں میں نے چاولوں کے برابر پانی ڈالا ہے میرے ڈیرڈ کلو چاول ہیں اور میں نے ڈیرڈ کلو ہی پانی ڈالا ہے اب اس میں تین ٹیبل سپون نمک ڈال دیں بعد میں چیک کر کے اگر کم ہو تو اور ڈال دیں اس کو بوائل ہونے تک پکائیں پانی بوائل ہو رہا ہے اب اس میں ڈیرڈ کلو چاول شامل کر دیں چاول میں نے آدھا پونہ گھنٹا پانی میں بھگو دیئے تھے اس کو مکس کر لیں اب پانی خوشک ہونے تک اس کو پکائیں اس کا پانی خوشک ہو گیا اب تھوڑا سا فرائی کیا ہوا پیاز ڈال دیں اس کو کور کر کے پچیس سے تیس منٹ دم پر رکھ لیں لو ہیٹ پر اس کو دم آ گیا اب چلہ بند کر کے پانچ سے سات منٹ اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں پانچ سے سات منٹ ہو گئے یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اب ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں پومٹن پلاو ہمارا تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی یہ دیکھیں گوشت ہمارا بلکل گل گیا ہے اب مجھے دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملیں گے کسی اور نئی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ